گوہ سے پاک بادے ویسال بھی مدد کرتے امداد کی بہت سے واقعات سنیں میں ہندوستان کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں رنجیت سینگھ کا دور حکومت تھا رنجیت سینگھ کا دور حکومت تھا اور ایک ہندو کے بازو میں ایک بدعقیدہ رہتا تھا ہندو کی بیوی بڑی خوبصورت اور حسین تھی جمیل وہ بدعقیدہ نے اس ہندو کی بیوی کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اس پر فریبتہ ہو گیا وہ دماغ لگانے لگا کہ کسی بھی طرح سے اس ہندو کی بیوی کے ساتھ میں نے اپنی نسانی خواہش کو پوری کرنا ہے اب ہمارا مذہب ہندو ہو یا مسلمان ہر ایک کی عورت کو احترام کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم دیتا ہے سکھ کی بیوی ہو عیسائی کی بیوی ہو مسلمان کی بیوی ہو ہندو کی بیوی ہو مذہب یا نہیں دیکھا جاتا عورت بارحال عورت ہوتی ہے اور عورت کی عزت کا تحفظ ہمارے مذہب میں بہت ضروری ہے چاہے کسی مذہب کی عورت ہو چاہے کسی بھی سرحت کی عورت ہو عورت بارحال عورت ہے بیٹی بیٹی ہے کافروں کی بیٹیاں رسول اللہ کی بارگاہ میں لائی گئی اور ان کے سروں پر ڈپٹے نہیں تھے تو اللہ کے حبیب نے اپنی چادریں ان کے سروں پر ڈال دی اور ہمیں بتایا کہ بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے عورت کسی کے گھر کی بھی ہو عورت عورت ہوتی ہے تو اس نے چونکہ تھا بدعقیدہ رسول اللہ سے اس کا رشتہ نہیں تھا تو وہ پاپی تھا مجرم تھا دیکھو حضور سے جس کا رشتہ کٹ جاتا ہے وہ پاپی ہو جاتا ہے اگر کسی کے دل میں پاپ جنم لیتا ہے تو اس کو احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں مدینہ کی سرکار سے میرا رشتہ تو نہیں کٹ گیا مدینہ کی تاجدار سے میرا رشتہ تو نہیں کٹ گیا یہ بہت عورت کی بات ہے دل میں خیال رکھنا اچھی طرح سے جس دن دل پاپی ہو جائے کہیں سمجھ لینا کہ مدینہ کی تاجدار سے اپنا رشتہ کٹ تو نہیں ہو رہا ہے مدینہ کی تاجدار سے اپنا رشتہ کمزور تو نہیں ہو رہا ہے منقطع تو نہیں ہو رہا ہے اس کا بہت خیال کرنا کیونکہ جب تک اس بارگاہ سے رشتے جڑے ہوتے ہیں انسان کی نگاہیں پاکیزہ ہوتی ہیں باہیا ہوتی ہے کان باہیا ہوتے ہیں اس بارگاہ سے رشتہ جڑنے پر انسان کو بڑی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو بھی پاکیزگی عطا فرمائے کیونکہ پاکیزہ بارگاہ سے جڑنے والا پاکیزہ ہی ہوتا ہے اور پاکیزہ بارگاہ سے دور ہونے والا پاپی ہی ہوتا ہے تو سنگو کی بیوی سے اس کی آنکھیں لڑ گئی اور اس کا پاپ کا دل چاہا موقع کی تلاش میں تھا وہ لیکن پھر یہ ہوا کہ اس کو موقع نہیں ملا گاؤں کے اندر تو اتفاق سے وہ میاں بیوی دونوں جا رہے تھے اس کے مہکے پہنچانے کے لیے اس کا شوہر جا رہا تھا غریبی کا دور تھا اس وقت لوگوں کے پاس اتنا مان نہیں تھا تو پھر یہ ہوا کہ وہ دونوں چلے جا رہے تھے اس کو جب خبر ملی تو خبر ملنے کے بعد اس نے سوچا کہ فائدہ اٹھانا چاہیے یہ ان کے پیچھے گھوڑا لے کر چلا گیا اس کے شوہر سے کہا کہ چلو گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ اس نے کہا نہیں میری بیوی ساتھ میں میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں کہا دونوں بیٹھ جاؤ کہا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا میری بیوی کو لے کر کے تو بیوی کو کہنے لگا کہ تم بیٹھ جاؤ اس نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتی آخر کار یہ ہوا کہ جب بہت اسرار کیا شدت کی ڈرائیا دمکایا تو اس عورت نے کہا کہ میں اور میرا شوہر تمہارے گھوڑے پہ ضرور بیٹھ جائیں گے لیکن ایک شرط ہے تم زمانت دو کہ ہمارے ساتھ برائی نہیں کرو ہمارے ساتھ غلط نہیں کرو گے بدنیتی تمہارے اندر نظر آری بدنیتی نہیں کرو گے اس نے کہا کس کی زمانت دو یہاں تو کوئی ہے نہیں اتفاق سے چونکہ ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے رہتے ایک دوسرے سے باتیں سننے میں آتی ہے اس پڑوس میں تو بدعقیدہ تھا اس پڑوس میں گوز پاک کی کوئی کنیز رہتی تھی اس سے اس کی دوستی تھی تو وہ جو کنیز تھی گوز پاک کی سننی کنیز وہ اس کو بتاتی تھی کہ ہمارے مرشید گوز پاک ہیں ان کی کرامت یہ ہے وہ مدد کے لیے آتے ہیں وہ امداد کے لیے آتے ہیں ان کو پکارو تو وہ مدد کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں وہ بتاتی تھی تو یہ مذہب کی مسلمان نہیں تھی لیکن چونکہ اولیاء اللہ کی کرامت سن سن کر کے اس کے دل میں گاؤس پاک کی محبت پیدا ہو گئی تھی تو اس کی سوچا کہ مسلمان ہے اب وہ تو بیچاری دوسرے مذہب کی تھی سمجھا کہ سارے مسلمانیں جیسے ہوتے ہیں جیسے کہ آج بھی دوسرے لوگ سمجھتے ہوتے ہیں اسی لئے لوگ بدگمان بھی ہوتے ہیں اللہ اکبر تو جب اس نے کہا کہ یہاں جنگل میں کون ہے جو جس کی زمانت دو کہ ایک کام کرو تمہارے جو بگداد والے بڑے پیر ہیں نا ان کی زمانت دے دو بس میں تمہاری سواری پر بیٹھ جاؤں گی اپنے شوہر کے ساتھ اب چونکہ وہ تھا بدمذہب اس نے سوچا کہ بڑے پیر کے نام سے میری بگڑی بن رہی ہے نا جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں حرام ہے شرک ہے بیدت لیکن جب مراد ملنے والی ہوتی تو پھر برابر یاد آتے ہیں پھر کیا ہوا کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہارے جو بڑے پیر بگداد والے نا بڑے پیر صاحب ہم جب وہ ان کی نوانت دیتے ہیں پیٹھ جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا اب جیسی دونوں میاں بیوی گھوڑے پر بیٹھے اس نے نکالی تلوار اور تلوار نکال کر کے اس کے شوہر کو قتل کر دیا جیسے شوہر کو قتل کر کے اس کی لاش گرائی اور گھوڑا دوڑانے لگا جب گھوڑا دوڑا رہا تھا تو وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی اس بدبقت نے کہا اے لڑکی تو پیچھے مڑ مڑ کر کسے دیکھ رہی ہے تو اس نے کہا بگداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہے بگداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہے بگداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ کہا کہ وہ عبدالقادر اس کو مرنے ہوئے تو صدیہ بھی گئی ہے اور وہ تو بگداد میں کمر میں ہے وہ تیری کیا مدد کرے گا وہ تیری کیا کہا کچھ بھی ہو تو نے ان کے نام کے لے کر کے مجھے بٹھایا تھا مدد تو میرے بڑے پیر ہی نے کرنا ہے اس کی زبان سے یہ جملہ رکھ لے تھے ہند کا اتحاظ گواہ ہے ہند کی تاریخ گواہ ہے دو برکا پوش دو نکاب پوش کو اس نے فورم سامنے دیکھا ان لوگوں نے گھوڑا راک دیا اس لڑکی کو نیچے اتارا اور اس بدبخت کو قتل کیا اور اس کے بعد اس سے کہا بیٹی آگے بڑھ اس کے شوہر کے پاس گیا جو سر کٹاوہ تھا سر کو جوڑ کر کے کہا کم بیزن اللہ اس کا شوہر زندہ ہو گیا وہ گھوڑا لے کر کے دونوں میاں بیوی جب آئے تو رنجین سین کے وہ کچھیری کے اندر وہ مقدمہ اس کی رشتہ داروں نے داہر کیا کہ یہ گھوڑا تو فلاں کا ہے یا میاں بیوی گھوڑا لائے کہاں سے ہمارا آدمی نہیں نظر آتا انہوں نے قتل کیا ہمارا آدمی چاہیے میں چب کچھیری میں مقدمہ آیا تو میاں بیوی نے کہا یہ تو بات ہے لیکن ہم نے اس کو قتل نہیں کیا قتل تو کسی اور نہیں کیا کہا یہ بات ہے کیسے مان لیں گے تو کہا کہ اپنے گاؤں میں جو گل محمد مجذوب ہے نا مجذوب وہ جو دو پرکپ وہ شاید تھے ان میں سے ایک آواز اس کی لگتی تھی اس مجذوب کی اس مجذوب کو پکڑ کے لا وہ شاید بات کریں تو حضرت گل محمد مجذوب کو جب پکڑ کے لایا گیا تو انہوں نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہا کہ ایک تو گاؤس پاک تھے اور ایک تو میں تھا اس کی مدد کیلئے یہ سرکار گاؤس پاک ہندو بھی پکار مدد کیلئے میرا مرشید آتا ہے سرکار بس یقین چاہیے کافر بھی پکار مدد یہ گاؤس پاک کوئی یقین تو پیادا کیا ٹائم ختم ہوا لیکن ایک واقعہ مجھے اور یاد آتا ہے ایسا ہی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک عیسائی لڑکی تھی جو بگداد میں رہتی تھی ایک عیسائی لڑکی تھی جو بگداد میں رہتی تھی اور حضور گاؤس پاک رضی اللہ تعالی سے اس کا دل لگ گیا تھا بڑے پیر صاحب سے اس کا دل لگ گیا تھا دیکھو ساری باتیں دل کی ہیں آپ یقین جانے کہ مائک پر بہت سی باتیں کہنے کی نہیں ہوتی ورنہ میں آپ کا یقین مضبوط کرنے کے لئے ضرور کہتا ہوں کتابوں میں جو لکھا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے ہم نے اپنے جو معاملات میں محسوس کیا ہے بس اس کو دو محسوس میں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے حالات کیسے ہوں گاؤس پاک کہتے ہیں کہ کوئی مجھے مصیبت میں پکارے اللہ اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے گاؤس پاک کی بڑی شان ہے میرے مرشید نے فرمایا گاؤس پاک نے کہ میرے مرید کو تھوکر لگتی میں گرنے نہیں دیتا اس کا ہاتھ پکڑتے ہو تھا بس کوئی ان کا مرید بنے مرید بننے سے مراد ہے کہ دل سے ان سے سچی محبت شک و شبان یقین بڑے پیر صاحب گاؤس پاک صاحب پیر دیکھو الحمدللہ تعالی ان کی بڑی برکتیں گاؤس پاک کا حال یہ تھا کہ گاؤس پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا گاؤس پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات صوفیہ نہیں کہیے ممکن ہے آپ اس پر اعتراض کریں جو بھی ہو لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا لیکن رسول پاک نے ہویا عبدالقادر میری امت پر رحم کرو لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں کہ ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا بے غسل اگر بے غسل ناپاکی میں نام لے گا تو اب نہیں مرے گا لیکن صوفیہ اہل اللہ اب بھی کہتے ہیں اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غسل پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے ایسا ہمارے اسلاف کہتے ہیں ہمارے بزرگ کہتے ہیں غسل پاک کی شان بہت بڑی آپ کیا سمجھتے ہیں غسل پاک غسل پاک کی شان بہت یہ کیا کم شان ہے کہ جہاں جبریل تھک کر بیٹھ جاتے صدرہ پہ جہاں جبریل امین ہم رسول ملائکہ سے گہرے رسول کو فضیلت نہیں دیتے اور کوئی نہ جا سکے وہاں سرکار غسل پاک کی روح رسول اللہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور میرے کندوں پہ قدم رکھیں حضور جو صدرہ سے آگے بڑھے اور قابہ قوسین میں پہنچے تک روایت خود امام علی سنت نے بھی لکھا اس کو کہ رسول پاک نے غسل پاک کے قندے قدم قابہ قوسین پہ رکھا تو جان جبریل کے پر تھک جاتے ہیں وہاں روح گوثے آزم جاتی ہیں کوئی کم شان ہے کوئی چھوٹا موٹا مقام ہے ہے کسی کیسی شان کائناتی ولایت کے اندر اور پھر شیخ شہاب الدین عمر سروردی کہتے ہیں اسی واقعے کا اثر تھا کہ جب گوثے باق پیدا ہوئے تو آپ کی پیٹ پر رسول پاک کے قدم کا نشان موجود ہے یہ حضور گوث پاک کے شاہ رشتہ مضبوط کرو مسئیبتیں نہیں آئے گی نہیں آئے گی مسئیبتیں رشتہ اور آئے گی بھی نا تو زیادہ دن تک ٹکے گی نہیں بھاگے گی میں ہمارے مرشیدان طریقت میں سے ایک بزرگ ہے حضور اچھے میاں مہارہ اربی ان کا شیر مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں مجھے بہت رزہ جاتی ہے کہتے غلامِ غوثِ آزم اس کو یاد کر لو اگر مسئیبت میں پڑھو تو مسئیبت بھاگ جاتی ہے غلامِ غوثِ آزم بے قصو مزتر نمی مانن غلامِ غوثِ آزم بے قصو مزتر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن کہتے ہیں غوث پاک کا جو غلامیں وہ بے قص اور پریشان کبھی نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو صرف ایک رات کے لئے ہوتا ہے اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوتا غلامِ غوثِ آزم بے قصو مزتر نمی مانن اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن کتنا پیارا شہر ہے کہ اگر مانن شبے مانن شبے دیگر یہ سب دل کے سودے ہیں یہ سب دل کے دل والے بنو یقین والے بنو تو بات چل رہی تھی بات کھٹن کرنے لگاؤں کیونکہ سردی کے دن ہے جو اجتماع میں جلدی ختم کرنا ہوتا ہے اور اب جلدی شروع ہوتا ہے غالباً ساڑھے نو بچے آج میں نے بیان کا مبیش شروع کر دیا تو آپ جلدی آیا کریں تو ورنہ گرمی کے موسم کے ساب سے آج کل آپ آ رہے ہیں تو سردی ہو گئی ہے ایشہ جلدی ہوتی ہے تو اجتماع جلدی شروع ہوتا ہے اور جلدی ختم بھی کرنا ہے تو ایک عیسائی لڑکی تھی اس کا دل لگ گیا تھا حضور باست پاک سے اب اللہ والے ہوتے ہی ایسے نا کہ لوگ ان سے لگ جاتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کی سیرت ان کی صورت ان کا انداز ان کے بول چال ان کی مشکل کشائی ان کی آجت روائی کے انداز ان کے پیار محبت کے انداز یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پھر بات تو یہ ہے نا بھائی کہ آدمی پہ خاندان کا اثر سکتا ہے آدمی پہ خاندان کا سکتا ہے گاؤس پاک کا خاندان کتنا بڑا ہے کونسا خاندان ہے شیخ عبدالقادر جیلانی ان کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کے والد سید عبداللہ جیلی ان کے والد حضرت سیدنا سید ابو یحیٰ زاہید ان کے والد سید محمد ان کے والد سید داود ان کے والد سیدنا موسیٰ الجون ان کے والد حضرت سیدنا عبداللہ محض ان کے والد حضرت سیدنا امام حسن مصنع ان کے والد سیدنا امام حسن ان کے والد سیدنا مولا علی ان کی بینی سیدہ سیدلت الزہرہ ان کے والد محمد الرسول اللہ آدھر زہرہ پر پھرین میں دیمن نسلح کریم کی لجپیل گھرانا ہے میرے گیاروی والے پیر پر آپ نے گوھر کیا دیکھو مولا علی ایک مولا علی ایک امام حسن دو امام حسن مصنع ہاں امام حسن مصنع امام عبداللہ محض حضرت موسیٰ الجون پانچ حضرت سیدنا یحیٰ زاہد حضرت سیدنا دعوت سیدنا اے سوری حضرت سیدنا یحیٰ زاہد پھر سے حضرت علی حضرت امام حسن حضرت امام حسن مصنع حضرت عبداللہ محض حضرت موسیٰ الجون حضرت یحیٰ زاہد حضرت محمد حضرت دعوت حضرت سیدنا عبداللہ جیلی حضرت سیدنا شیخ عبود صالح شیخ عبدالقادر جیلانی میرا پیر نصب میں بھی گیارنے نمبر پر ہے حضرت گوثل آدم دستگیر نصب میں بھی گیارنے کیسا خاندان ہے آؤ در زہرہ پر پھیلائے وے دامن نسلے ہیں کریموں کی لچپال گھران ولی کسی بھی خاندان کا اشان والا ہوتا ہے سخی ہوتا ہے لیکن زہرہ کے خاندان کا علی کا لادرہ اور وہ بھی شریف بابا کی طرف سے نہیں امی کی طرف سے نہیں ماں کی طرف سے حسینی ہے اور باپ کی طرف سے کہ نجیبت طرفین ہے اب نجیبت طرفین دیکھا تو میرے امام کہنے لگے تو حسینی حسنی کیوں نہ محید دین ہو اے خزر مجمع بیرین اے چشمہ تیرا تو خاندان نبوت کے چشم چرا گئے میرے مرشید سرکار گوہس پاک ایک یہودی لڑکی گوہس پاک سے محبت کرنے لگی پیار کرنے لگی اور ان کی کنیز ہو گئی اتفاق سے اس کی شادی کے دن آئے تو اس نے اپنے اببہ سے کہا کہ میری شادی کے دن گوہس پاک کو بھی دعوت دینا گوہس پاک بھی تشریف لائیں گے وہ کہا ٹھیک ہے دعوت دیں گے اب وہ تھے سب عیسائی گوہس پاک کو کہا کہ حضرت میری بیٹی آپ کی کنیزہ آپ سے محبت کرتی ہم عیسائی لوگ ہیں لیکن آپ دعوت میں ہمارے آئیں گے گوہس پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ وقت پہ دیکھا جائے گا پھر وہ بارات نکلی وہ داد نانا تھا بارات نے اب جب بارات نکلی تو رستے میں ڈاکو نے اس کو قتل کر دیا دولے کوئی قتل کر دیا تب بارات کی بجائے جنازہ آ گیا جب جنازہ آیا تو اس کی تو خوشیاں لٹ گئی مسائل ہو گئے اللہ اکبر اس کے باپ نے کہا بیٹی سے بیٹی تو سوہاگن بننے سے پہلے بیوہ ہو گئی اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹی اس کا جنازہ آ رہا ہے تیرے انے والے شوہر کا اس کی گردن کٹ لی گئی اس کی روح نکا ایسا نہیں ہو سکتا میں گوہس پاک کی کنیز ہوں میرے گھر سے خوشیاں کبھی روٹ نہیں سکتی میرے گھر سے خوشیاں کبھی روٹ نہیں سکتی میں گاؤسپا کی کنیز ہوں مصیبت میرے دروازے پہ آ نہیں سکتی میں گاؤسپا کی کنیز ہوں کہا بیٹی وہ مر گیا ہے اس کا باپ نہیں جانتا تھا گاؤسپا کی شان کیا ہے کہا کچھ بھی کرو وہ جنازہ ابھی اٹھانا نہیں جب تک کہ میں مدرسہ قادریا اور خانکہ قادریا میں حاضری دے کر کے نہ ہوں تو کہا بیٹی وہ مر گیا اس کی آخری صورت دیکھ لے کہا نہیں جب تک گاؤسپا کی خانکہ میں نہ جاؤ اس وقت تک کہ میرے ہونے والے شوہر کا جنازہ نہ اٹھایا جائے اس کے بعد اس کو لے جایا گیا خانکہ میں گئی مدرسہ قادریا میں میرے مرشید گاؤسپا درس دے رہے تھے قدموں پہ گیر گئی کہنے لگا کہنے لگی مرشید میں نے تو محبت آپ سے کی ہے میں نے تلفت آپ سے کی ہے یہ اور بات ہے میرا مذہب ہی سائی ہے لیکن پیارے تو زہرہ کا لال ہے تیرے یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا تیرے یہاں تو سب کو نوازہ جاتا ہے کہا ہوا کیا کہا کہ خوشیوں کی سوگات آنے سے پہلے رونٹ گئی وہاں سے پہلے خضا آ گئی گھر بسنے سے پہلے اوجا گیا اور وہ بھی تیرا کہلانے والی ہوں تیری کہلانے والی ہوں تیری کلیس کہلانے والی ہوں میرے مرشید گاؤسپا کرن کی نظر فرمائے گاؤسپا کرنے کا چلو جب گئے تو دیکھا کہ گردن کٹی ویے دولا پڑا ہوا ہے میرے مرشید نے گردن جوڑیا کا کم بیزن اللہ دیکھا تو وہ زندہ ہو گیا کاجہ پھر اپنا گھر بسا لے وہ اس کا کیا گھر بسا کئیوں کے دل کی دنیا بس گئی انہوں نے کہا اب شادی بعد میں رچے گی پہلے تو ایمان کی رمک رچے گی اور وہ سارے عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو یہ ہے گاؤسپا کی شان اس لئے گاؤسپا کا محبت کا ماحول گھر میں پیدا کرو بچے بچے کو گاؤسپا کا عاشق بناو اپنے بچوں کو یہ واقعات سناو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں گاؤسپا کا دارمن پکڑاؤ اپنے گھروں کے اندر بچوں کو سکھاؤ بیٹا گرتے وقت یا گاؤسل مدد کہہ لیا کر ہڈی نہیں ٹوٹے گی یہ مزاق کی بات نہیں ہے یقین پیدا کرو یقین انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرم